اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک الطاف لانگ آپ دیکھ رہے ہیں لانگ نیوز آج کے ہمارے مہمان مصر سے آئے قرآن حضرات الاستاد المقری القاری عمر الدماریسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں ایک تو پاکستان میں ہم ویلکم کرتے ہیں ملتان تحصیل جلال پر پیر والا بستی گھاڑ والا آف صدیقہ آباد میں آپ کو یہاں آکے کیسا محسوس ہوا اور ماشاء اللہ آپ کی تلاوت قرآن پاک سن کر بہت ہی اچھا لگا یہاں کی عوام کو دیہات کے عوام کو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ رب العالمین بعد حمد الصلاة شیخ نے کہا کہ ہم پاکستان آئے اور ہمارا پاکستان آنا خالص تلاوت قرآن کے لئے تھا اور ہمارا پاکستان آنا مبارک ہوگا انشاءاللہ اور ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس بستی صدیقہ آباد میں آئے اہل علاقہ بہت امدہ لوگ ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارے لئے سعادت کی بات ہے کہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے اور دوست آباب سے ملاقات کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بستی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی جگہ بنائے شیخ نے ایک بار پھر کہا کہ یہ بہت اچھی اور مبارک جگہ ہے سارا پاکستان بہت اچھا یہاں کے لوگ قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں اور قرآن کو اپنا اور نہ بچھونا بناتے ہیں جزاک اللہ الخیرہ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ مزرسہ عربیت دار العلوم رشیدیہ میں آپ آئے ہیں یہاں کے طالب علموں کو اور یہاں کی دینی تعلیم آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں جو ہمارے مدارس ہیں ماشاءاللہ وہ دینی حوالے سے بہتت جا رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دوسرے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت اور دین اسلام کی سربلندی کے لئے نکلے ہیں اور قرآن کی دعوت بھی یہی ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ سب سے اچھی دعوت اور بات اللہ کی طرف بلانا ہے ہم نے مصر سے اس لئے آئے ہیں اور آپ اہل پاکستان خوش نصیب ہیں کہ آپ کی دینی مدارس اور قرآن کے مراکز کے ایک منظم نظام موجود ہے جہاں بچے بڑھے جوان سب قرآن کو سنتے اور پڑھتے ہیں اور قرآن کو محفوظ کرتے ہیں اور یہ زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے دینی مدارس حفظ و قرآن احادیث سہیہ اور سنت کی پوری دنیا میں نمائع اور ممتاز تعلیم دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین آخر میں پھر کہا کہ ہمیں اس بستی میں آ کر بہت خوشی ہوئی اور کہا کہ ہم مولانا استولہ زیاء کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں تلاوت و قرآن کے لئے بولایا اور شیخ نے پھر اہلیان علاقہ کے لئے دعا کی الشیخ القاری الموکری عمر الدماریسی الشیخ القاری الموکری محمد احمد الفراتی سے جناب حافظ عطاولہ زیاء صاحب نے انگلیش میں سوال کیا جس کے جواب میں شیخ نے کہا عطاولہ زیاء صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو پاکستان آ کر کیسا لگا شیخ صاحب نے جواب دیا کہ بعد حمدل صلات ہم نے اہلیان پاکستان کو بہت زیادہ محبت کرنے والا پایا اور اہل مصر سے اہل پاکستان قرآن کی وجہ سے زمانہ قدیم سے محبت کرتے چلے آئے ہیں اور اس بستی صدیقہ بعد موجودہ گھاڑ والا کی نوجوانوں کی یہ جماعت بہت اچھی جماعت ہے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کی ترویہ اور اشاعت سے انتہائی خلوص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی تمام کابشوں کو قبول فرمائے اور اضافہ فرمائے آمین یاد رہے کہ یہ شیخ مصر کے قرآن بورڈ کے سینئر ممبر ہیں اور قرآن کے ما یا ناز استاد بھی ہیں